بسم اللہ الرحمن دوستو ایک مرتبہ پھر میں آذر ہوں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل حالہ والا کی توسط سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈسٹرکچئرمن اور موجودہ باب پارٹی کے مرکزی رہنما میر اگلان نبی شمبانی شیف آف شمبانی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے حال والا کرتے ہیں اپنے موجودہ حالات جو جہاں رابوٹی میں ہیں جو قبائلی سسٹم ہے اور جہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اہم بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم صاحب وآلیکم السلام شوکت صاحب سر بات یہ ہے کہ میں توڑا کن کے بات کرنا چاہتا ہوں بے شک ہمارا نظام جہاں تک ہم نے محسوس کیا قبائلیت کی طرف سے جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے تو آپ کے سلسلے میں کیا خیالات ہیں اچھا کام ہو رہا ہے یا مطلب کے قبائلیت ہی صحیح ہے یا جمہوریت صحیح ہے شکر الحمداللہ شوکت بھائی یہ خوشائند بات ہے اور ہم جمہوری پسند لوگ ہیں اور ہم نے اس جمہوریت کے لیے ڈیرہ بگٹی میں بہت بڑی قربہ نہیں دی ہیں یہ جمہوریت ہمیں مفت میں نہیں ملا ہے ادھر ایک کیا کہتے ہیں کہ شخصیت تھا جس طرح نواب اکبر خان بگٹی کئی صدیوں سے اکیس پشتوں سے ان کی شخصیت ہی چلتے ہی آ رہی تھی یہاں جب الیکشن میں کوئی حصہ لیتا تھا جب یہاں جمہوری بات کوئی کرتا تھا تو یا تو ان کو شہید کر دیا جاتا تھا یا پھر ان کو علاقے سے بدر کیا جاتا تھا جس طرح آپ کے سامنے ہیں امیر غلام قادر خان بگٹی سینیٹر سرفرہ صاحب کا والد صاحب ان کو بھی علاقے سے بدر کیا گیا ہے جس طرح خان محمد کلپر کو علاقے سے نکالا گیا ہے جس طرح امیر آمدان راہجا کو دیرہ بگٹی سے نکالا گیا ہے جب بھی ان کے اخلاف کوئی الیکشن لڑنے آتا تھا یہ الیکشن لڑتا تھا جمہوریت کی بات کرتا تھا تو ان کو پھر یا شہید کیا جاتا تھا یا پھر ان کو علاقے سے بدر کیا جاتا تھا تو دیرہ بگٹی میں یہ جمہوریت ہمیں ایک شخصیت سے ایک شخص سے آزادی حاصل کرنے کے لئے حالانکہ نواب اکبر بگٹی اور ان کی فیملی سے جمہوریت کی طرف ہمیں گامزن ہونے میں اور ان سے بگٹی قوم نے سیکنو کی تعداد میں قربانیاں دے کر شہادتیں دے کر پھر جمہوریت حاصل کیا یہ بہت خوشائند بات ہے یہ جمہوریت دیرہ بگٹی کی ہمیں مفت میں نہیں ملا ہے بڑی قربانیوں کے باوجود سیکنو قربانیوں کے باوجود یہاں کی قبائلی نوٹیبرز بھی شہید ہو گئے یہاں کی عام امام بھی شہید ہو گئے یہاں کے صحافی حضرات بھی شہید ہو گئے یہاں کی جو نہ تعلیمی افتار نوجوان بھی شہید ہو گئے ہیں جو جمہوریت کی سوچ رکھتے تھے جو ایک اچھا ذہن رکھتے تھے یہاں ترقی کی بات کرتے تھے دیرہ بگٹی میں سپیشلی میں دیرہ بگٹی کی بات کر رہا ہوں شخصیت سے غلامی کی غلامی سے آدادی حاصل کرنے کیلئے بہت سارے لوگوں نے قربانیوں دی ہیں ماشاءاللہ سرہ شہبانی قبیلہ دیرہ بگٹی کے بگٹی قبیل میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اس کی خاص ایسی تحاصل ہے نواب صاحب کے نوابی کے دور میں بھی سلدرل کے دور میں بھی آپ کے ورد صاحب تھے آپ کے بڑے بھائی تھے ماشاءاللہ ایک گرانہ قدر مطلب کے رول ادا کرتا رہا ہے ابھی اس نظام سے جمہوریت کی طرف مطلب کے آپ لوگ گامزن ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بڑی قربانیاں ہیں تو اس وقت بھی غریبوں کو مطلب کو بالکل ہی ملتا نہیں تھا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب چیخ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر سب سے بڑی بات شوکر بھائی یہاں دیرہ بگٹی کا ایک مثال بھی ہے کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ ستر سالوں نے ایک ہی فرد نے ایک ہی شخص نے دیرہ بگٹی پر حکمرہ نہیں کیا ہے بگٹی قوم کی اوپر حکمرہ نہیں کیا ہے تو ان کے بگٹی قوم کو ان کے حقوق نہیں ملے ہیں اگر آپ صدیوں سے پسمادہ ہیں صدیوں سے جو غربت کی چکی ہے اس پہ پستے آ رہے ہیں تو پھر میرے خیال ہوئے ایٹومیٹکلی یا چار پانچ سال کی دور میں غربت کو ختم کرنا بہت مشکل بات ہے لیکن مشکل کے ساتھ ناممکن بھی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضول کرم سے ابھی وہ چیزیں ممکن ہوتا جا رہا ہے ہاں مرلوکہ آپ لوگ غربت اپنی زیادہ ہے کہ مرلوکہ اس کو جلدی ختم نہیں کیے سکتا میں کہنا ہوں کہ ستر سالوں سے لوگ غربت کے شکار ہیں ستر سالوں کی پسمادگی ستر سالوں کی غربت میرے خیال میں چار پانچ سال سے نہیں نکلی اس میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی پیرڈ لگے گا جس طرح لوگوں کو پسمادہ رکھا گیا ہے اور غربی کی طرف دھکیلا گیا ہے تو اتنا ہی ٹائم لگ جائے گا غربت سے نکلنے کے لئے ڈیرہ بکٹی کی عوام کو برکل سر ماشاءاللہ آپ سر ڈسٹرک چیئرمن رہے ہیں آپ سابق ڈسٹرک چیئرمن ہیں تو آپ نے اپنے دور میں عوام کے لئے کوئی خاص خدمت انجام دی کیا مطمئن اکسیت تک بھائی صاحب آپ سابق کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم ڈسٹرک چیئرمن تھے آزلہ ڈیرہ بکٹی کے اور ہمارے پاس ایک محدود فنڈ تھا ایک خیریاتی فنڈ تھا میرے خیال میں جب میں ڈسٹرک چیئرمن ڈیرہ بکٹی بنا ہوں میں نے ہلف اٹھا ہے اور اس کے بعد مجھے کوئی ایک کروڑ اسی لاکھ کے قریب پیسی ملیا ہے میرے پاس ڈسٹرک کانسل کے ڈسٹرک کانسل میبر اکیس کے قریب تھے تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے یونین کانسل سے منتقب ہو کے آئے تو ظاہر ہے میں جب سب کو کھٹا کر کے اور سب کی مشاورت سے ان پیسوں کو ترکیاتی سکیم پر تقسیم کرنا تھا تو میں نے کوشش یہ کیا کہ سب کو سب کا حق ملے لیکن ایک تو پسمادہ ڈیرہ بکٹی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں غربت بھی زیادہ ہے لیکن میں کوشش یہ کیا کہ جو جتنے میرے پاس ممبر ہیں کوئی ناراض نہ ہو اور ہم نے اس وسائل کے مطابق محدود وسائل کے مطابق سب کو خوش اور راضی رکھا ہے جو بھی مجھ سے ہو سکا ہے ہم نے وارٹ سپلائی سکیم دے دیا ہے میں نے سکول دے دیا ہے میں نے روڈ دے دیا ہے میں نے دیکن ہسپیٹر کے جو نے ملڈنگ ہے وہ دے دیا ہے لیکن کوشش میں نے یہ کیا ہے کہ ہم یہاں کی غریب عوام کے لئے کچھ کر سکیں اور آپ لوگ جانتے ہیں میرے خیال میں ہمارے پاس ایک چاکرانی قبیلہ ہے وہ ایک زمانے میں تو میرے خیال میں ان کا گزر بسر اس طرح میں بھی وہ بات بیار نہیں کر سکتا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا اقدام دیا ہے کہ اپنے مدد آپ کے طاعت ایک سکول کھولا ہے تو اس نے اس جھوپنی کی نیچے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا پھر جب میں ڈسٹرکٹ چیرمن بنایا میں نے لنجو سگاری میں سب سے پہلے ان کا مللنگ دیا ہے ماشاءاللہ تو ابھی جانی بیڑی میں میں نے مسافر خانہ دیا ہے اور یہاں یاروپٹ میں میں نے وارٹر سپلائی کا سکیم دیا دیا ہے آپ صاحب اچھی طرح جارتے ہیں کہ حاجی وڈیراد علیلان سہیدانی ایک بزرگ شخص تھا وہ عرصہ دراز سے لوپ میں رہ رہا تھا ان کے بچے وہاں سولہ کلومیٹر دور پانی بھرنے کے لیے پانی لے کے آنے کے لیے گدوں پہ پانی بھر کے لے کے آتے تھے لیکن سولہ کلومیٹر ان کا آنا تھا سولہ کلومیٹر ان کا جانا تھا لیکن میں نے ان کو بور دے دیا ہے اور اس نے اپنے گھر کے ساتھ لگے یہ عرمدلہ پورا سیدینی قبائل اس سے مصطفید ہے ابھی بھی عرمدلہ جنہوں وہاں کافی اس بور کے بعد کافی بور وہاں لگتے ہیں ماشاءاللہ بالکل سر ایک بات میں آپ سے پرسنلی پوچھا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شموانی قبائل جو میں نے محسوس کی ہے ماشاءاللہ بڑا ہی منظم اور مرلو کے یا آپ کے ذریعے سر ہے آپ کی ایک کال پر مرلو کے لبے کہتی ہے آپ ناراض نہ ہو جائیں میں اس کی کیا ہو جائے سر آپ خوف ہے یا عوام سے محبت ہے دیکھیں نا اس وقت اگر نواب اکبر بگٹی کی فیملی کی خوف لوگوں کی دلوں سے نکل گیا ہے تو شاید غلام نبی کی خوف بھی نہ رہے وہ بڑے ظالم بھی تھے اور آپ نے دیکھا ہے کہ دردیرہ بگٹی میں لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کی ہے تو میری کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی میں میں نے اور میرے بھائی نے میرے والد صاحب نے میرے دادا نے اور ہمارے جو نہ بزرگوں نے اپنے قوم کا خدمت کیا ہے ابھی بھی اسی طرح ہم اپنے قوم کے قوم کے خدمت کرتے آ رہے ہیں اور قوم کے ساتھ میرا بہت محبت ہے اور میری قوم کی میرے ساتھ بہت محبت ہے یہ ایک محبت کا نتیجہ ہے خوف تو ویسے سب کی نکل چکی ہے میرا بگٹی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کی دل میں یا کسی کی دل میں زہن میں کوئی خوف ہو بلکر سر آپ نے بڑے بھائی کی بات کیے وہ اللہ پر ان کو جنرل سنسیب فرمائے وہ چودہ آگست دوہ در آٹھ کو دہشتگردون کو شہید کیا تھا تو اس کے بعد سے آپ کا جو رول ہے آمن کے سلسلے میں اپنے پاکستان کو مطلب کے خدمت کرنے میں آپ نے ماشاءاللیلیاں بھی نکالی ہیں چودہ آگست ہوا یا ایسے موقع ہوئے آپ دہشتگردون کے خلاف بھی لڑے ہیں تو اس وقت سے آپ کے اپنے گراہ قدر خدمت دے رہے ہیں کیا آیا آپ ابھی تک اپنے اور بھی کچھ پاکستان کے لئے کرنے کر دائیں سب سے بڑی بات یہ کہ چودہ آگست دوہزار آٹھ کو میرے بڑے بھائی شہید وڑے رفض الخان شمبانی کو دہشتگردون نے چودہ آگست کی دن کو شہید کیا تھا کہ وہ چودہ آگست کی ریلی پاکستان کی خوشی کی ریلی اٹینڈ کر کے واپس اپنے گھر میں آ رہا تھا تو شہید کی شہادت کے بعد تو پاکستان کے لئے اور جونا پاکستانی عوام کے لئے پاکستان کی خدمت کے لئے میرے حوصلیں بلند ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں آپ نے دیکھا ایک شہید کی شہادت کے بعد جب چودہ آگست کی جونا دن آتا ہے تو میرے ساتھی میرے قبائل کے لوگ اور بھرپور بڑھ چڑھ کر ریلی میں شرکت کرتے ہیں تو میرے خیال میں سوشل میڈیا میں اس وقت کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتا ہے چودہ آگست کی ریلیوں کی ویڈی آپ کے پاس موجود ہیں آپ خود کرتے رہے ہیں تو الحمدلہ دیکھنا کہ میں نے ملک پاکستان کی خدمت کی میرے بھائی نے بھی اپنے پیارے ملک پاکستان کے لئے قربانی دی ہے اور چودہ آگست کی دن میں میرے بھائی سمیت میرے خاندان کے چھے بندے شہید ہو گئے ہیں میرے بھتی جے میرے بھان جے میرے اپنے قدم میرے رشتے دار تھے اور میرا حوصلہ اس سے بڑھ گئے ہیں اور میں نے دیشت گردوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو شہید کر کے یہ میسیج دیا ہے کہ آپ پاکستان کی خوشی کی ریلیوں میں شرکت نہ کریں میں نے اس سے ڈبل ریلی نکال کر اس سے بڑھ کے ریلی نکال کر ان کو یہ میسی دیا ہے کہ ہمارے حوصلے کوئے حمالیہ کی طرح طرح بلند ہیں اور جنا ہم الحمدللہ اپنے پیارے جب اس جسم میں جان ہے اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے آخری دم تک آخری سانس تک خون کی آخری خطرے تک میں نے تو اپنے بچوں کو بھی بتایا ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے اپنے بتیجوں اپنے رشتے دار اپنے قوم کو بتائے انسان کی کوئی پتہ نہیں چڑھتا ہے لیکن اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں بلکل سر ملک پاکستان کو اللہ پاکستان اور آپ صاحب میرے کر میں اچھی طرح جانتے ہیں شوکر بھائی کہ ان دیشت گروں کی ساتھ لڑائی میں جو ہمارے گروپ ہے امیر صرفرح صاحب کا امیر غلام قد مرون کو اللہ تعالی جانت بخشیمیر صاحب کی گروپ کا ہمارے ایک سسٹم ہے ایک پارٹی ہے گروپ ہے تین سو ستا سٹھ بندے اپنے پیارے ملک پاکستان کی دفعہ اور حفاظت کے لیے شہید ہو چکے ہیں سات سو کے قریب زخمی ہیں ابھی بھی الحمدللہ ہمارے حوصلے بلاند ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں یہ خوف صرف اللہ تعالی کی ذات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کی یہ انسان ہے جو دہشت گرد ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ راہ کے پالتو ہے راہ کے پیسو سے پلتے ہیں اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں ان کی دفعہ کر رہے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے ہمارا حق ہے انشاءاللہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کی اور پاکستانی امام کی خدمت کرتے رہے ہیں بلکہ سر ہم سب کا فرض ہے ملک ہے تو ہم ہیں ملک ہے تو ہم ہیں بلکہ سر ان کا قطرہ بات دینا چاہیے سر ایک بات میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دو تین سال ہو گئے ہیں جب سے ہمارے امینے جو ہیں یہ اقتدار میں آئے ہیں تو دیرہ بکٹی کی مسائل گونہ گونہ بڑھتے جا رہے ہیں پانی کا مسئلہ ہے خاص کر سوئی میں بجلی کا مسئلہ ہے گیس بھی نہیں ہے تو وہ تو ایم پی ہیں فرسٹ تو ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ عاموں کا خدمت کریں اس کے ساتھ ساتھ سرفرہ صاحب اور آپ مرکزی رنمائے ہیں ماشاءاللہ بلکہ سر امین پارٹی کا بلکہ سر امین پارٹی کا حکومت ہے تو سرفرہ صاحب اتنا اپنا قلدار اداکات نہیں نظر آ رہے ہیں یا آپ وقت نفر وقت جاتے رہتے ہیں میٹنگز میں تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں شوقت بھائی آپ سیاست کے حوالے سے بہت بہتر جانتے ہیں آپ صاف ہی ہیں آپ کا کام ہی ہے سیاست دانوں کی ویو لینا اور ان کی دل کی بات نکالنا اور ان سے حالوال کرنا ڈسکرس کرنا دیکھیں نا جس علاقے سے جس ڈسٹکٹ سے جس جلہ سے جو ایم پی اے اور ایمین سلیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پارٹی کی حیثیت اس جلے میں بہت کم رہتا ہے تو پھر اس ایم پی اے اور اس ایمینے کی زیادہ حکومت کے ساتھ بات ہوتی ہے اور یہ جو یہاں کے جو منتخب ایمینے ہیں وہ عرام اور شازے ہیں یہ لوگ یہ صرف یہاں کے ایم پی اور ایمینے نہیں ہیں یہ حکومتی اتحاد کے صفحہ اول کے ساتھی ہیں اور حکومتی اتحاد کے بینچوں میں بیٹی ہوئے ہیں ابھی جب جس جگہ پہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ہم ویسی یہاں جو نا یا ایمام کی بدقسمتی تھی کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہمیں ہرائے گئے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کام کے لیے اپنے اوجی ریسیل کی ریائلٹی کے لیے ستتر کروڑ کے لیے تو دن رات محنت کرتے تھے احتجاج کرتے تھے کبھی صوبہ اسمبلی میں کبھی قومی اسمبلی میں رات و رات اس نے اوجی ریسیل کی آفس کھلوا کے ستتر کروڑ کی چیک تو رات کے بارہ بجے لے لی ہیں لیکن ایمامی کام کیوں نہیں کروا رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ بھی ایک تعلیمی آفتہ نوجوان بھی ہیں صحافی بھی ہیں سلجے ہوئے انسان بھی ہیں کہ ان لوگوں نے ڈیرہ بکٹی کے لیے بنیادی کام کون سا کی ہے کرپشن کے سوا ان لوگوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا نہ ان لوگوں نے کوئی میڈیکل کالجی ہاں ڈیرہ بکٹی ملا ہے نہ ان لوگوں نے کوئی یونیورسٹی لائی ہے نہ جو ابھی سیپیک کا روڈ ہے نہ ان لوگوں نے کوئی سیپیک کا روڈ یہاں سے لائے اور ان لوگوں نے ہاں ہمارے زمانے میں ہمارے بچے شکالشپ کے لیے شکالشپ ہم دون مجھ سے ان کو لے کے دیتے تھے شکالشپ پہ جا کر جو باہر اس لاہور میں اسلام آباد میں اسکول میں پڑھتے تھے اس نے آج تک ایک شکالشپ بھی نہیں لائے اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ سرفرا صاحب نے اپنے دور میں سیکنوں غریب عوام کی مفت علاج کروا ہے بلکب کوئی شک نہیں ہے کوئی جگر کی آرزے میں مبتلا تھا کوئی ایپرکس بی کا مریض تھا کوئی ہارٹ کی آرزے میں مبتلا تھا سیکنوں کی تعداد میں سرکاری خرچے پہ سرفرا صاحب نے مریضوں کی علاج کروا ہی ہے تو ایک مریض بتائیں انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک حالی اپیرکو میں اس نے ایک ڈیم بنا رہا ہے وہ ڈیم بنتے ہی پانی آگیا ہے لیکن اس نے ایک کترہ پانی بھی ڈیم نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے وہ ڈیم پانی کے ساتھ چلا گیا ہے زین لوٹی میں اس نے اس طرح کا ڈیم بنایا ہے تین کروڑ کا پیرکو میں بھی ساڑھے تین کروڑ کا وہ ڈیم بھی چلا گیا ہے اور سیحاف میں کوردان ایک علاقہ ہے وہاں اس نے ایک ڈیم حبیب رہی کے ساتھ بنائی ہے نالے کے اندر تو سر ہاں ایک بات اور آپ کی باتیں بلکل سوفی سے درستہ ہیں کہ ایم پی ایم اینے اب تک جو منطقی ہوئے ہیں حکومتی بنچو پہ ہیں حکومت کے اتحادی ہیں صفحہ اول کے اتحادی ہیں جیہاں صفحہ اول کے اتحادی ہیں اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تین سال رہتے ہیں مزید آنے والا وقت بتا گیا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں برحال سرفرہ صاحب نے جب سوئی بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا سر تو سینٹ کے اندر انہوں نے دھرنا دیا کہ میرے ڈسٹرک میں گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہونا چاہیے تو اس دھرنے کے نتیجے میں جہاں گیس لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گی آیا دوسرے جو مسائل ہمارے ہیں ان کے لیے بھی اپنا کلدار ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا سرفرہ صاحب تو اپنے کوشش کر رہا ہے اس وقت جب سرفرہ صاحب مینسٹر تھا ہوم مینسٹر تھا میں ڈسٹرک چرمین تھا آپ صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ دیرہ بکتی میں اور سوئی میں کچھ لوڈ شیڈنگ کی ایشو آ گئے تھے وابڈا کی طرح سے تو انہوں نے بہت زیادہ تو ادھر میں نے گریڈ پہ جا کر درنا دیا ہے اور وہ ایشو حل کروا ہے ادھر سوئی میں سرفرہ صاحب نے حل کروایا تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جب آٹ آٹ دس دس گھنٹہ جب بجلی نہیں ہوتا تھا لوڈ شیڈنگ آئی تھی وابڈا کی طرف سے میں نے چیئرمن کیسکو سے بات کر کے باقی میں نے سی او کیسکو سے بات کر کے وہ لوڈ شیڈنگ کیا کیا ہے دو گھنٹہ صبح دو گھنٹہ شاہوں بیس گھنٹہ بجلی تھا سوئی ڈیرہ بکٹی میں دو دو گھنٹہ لوڈ شیڈنگ تھا ابھی اس وقت اٹھارہ اٹھارہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ پہ جا رہی ہے تو یہ کس کی نہ لیے یہ منتخب نمائے دیں ان کی نہ لیے سرفراز کا کام نہیں ہے ابھی آپ کے دیکھیں سرفراز نے تو اپنے سیاسی حیثیت پہ یا اپنے قبائلی حیثیت پہ یا اس نے اس عوام سوئی عوام کی در دن کی دل میں تک اس نے اپنا بینٹ چھوڑ کر جا کر سینٹ میں دھرنا دیا نیچے بیٹھ گئے سیسٹر کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کر عوام کی بات کرنا ان کا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے نہیں کہتا ہوں کہ حق نہیں وہ فرض نہیں بنتا ہے لیکن یہ کام ابھی ایم اے نے اور ایم پی اے کا بنتا ہے کہ یہ قومی اور صوبہی سبلی میں اٹھائیں اور ابھی آج دیکھے ہیں کہ ان کی حالات کیا ہے تکے کا کام یہ لوگوں نے نہیں کیا ہے سب کچھ آپ لوگ کے سامنے آپ ہم لوگوں سے بہت زیادہ سمجدار ہے آپ ایک ایک چیز کی اوپر جو نگا رکھی ہوئے ہیں وہ بات صحیح ہے سب کل صرفہ صاحب نے اپنا قدار ادا کرنا تھا وہ غالبن کریں گے لیکن ایک بات ابھی میں موجودہ جو یہاں مسئلہ گر میرے لیویز میں پوسٹیں آئی ہیں کچھ بارتی ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میریٹ نہیں ہوئے ہیں ایسے مقمکہ ہو گیا بھئی کچھ آپ کو مل گئے کچھ صرفہ صاحب کو مل گئے اس حوالے سے آپ نے ایک قویسٹن کیا تھا یہ غربت کی حوالے سے اور میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک سو ایک فیصد میرٹ ہو گیا ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ میرٹ نہیں ہوئے اور جو میرا نام لے رہا ہے میرے خاندان تک ایک پوسٹ کچھ کو نہیں ملا ہے لیکن میں ان بگٹیوں کو ان نوجوانوں کو جو غریب نوجوان تھے بھرتی ہو گئے تین سو بارہ وہ ہمارے قوم سے ہوئے بگٹی قوم سے ہوئے ڈسٹرکٹ دیرہ بگٹی سے ہوئے ابھی ان تین سو بارہ مندوں کی چولا جلیں گے ان کا گھر بار میں ان کا جو نام کھانا شنا بہت اچھا اپنے بچوں کو وہ دیں گے اور ان کا جو نام پہلے غریب لوگ تھے ان کا علاج ہوگا وہ اپنے بچوں کو پھڑائیں گے لیکن وہ تو یہ گوہرام پتہ نہیں کیا ڈراما کر رہا ہے اور خود اس کمیٹی کا ممبر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ورغلانا چاہ رہا ہے پہلے بھی اس نے عوام کو ورغلہ ہے عوام کو بیوکوف بنا رہا ہے اور اس طرح کی ابھی دیکھیں نا اس نے آج میں نے سنائے کہ ڈی سی صاحب تو کوئیٹا میں ہے ڈی سی صاحب کی آفس میں اس نے ایک چھوٹا سا دھرنا دیا ہے اچھا اقتدار میں بھی خود ہے یہ تو انہوں نے اپنا ناہیلی کا ثبوت دیا اپنے اقتدار کے خلاف اس نے خود دھرنا دیا ہے اس طرح کا بیوکوف تو میں نے کسی دنیا مرے دیکھیں تھگوں کا کیا ہے کچھ تھگ ہوتے ہیں کچھ چھوٹے تھگ ہوتے ہیں کچھ بڑے تھگ ہوتے ہیں کچھ درمیانہ تھگ ہوتے ہیں کچھ بڑے تھگ ہوتے ہیں یہ اتنا بڑا تھگ ہے کہ ان کی جنا سر پہ صرف سینگیں نہیں ہیں سینگوں والا تھگ ہے برحال سر آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بگتی بچوں کو ملے ہیں یہ 312 بگتی نوجوان بچوں کو تو روزگاریں ملی ہیں غورام کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا مجھے بھی خوش ہونا چاہیے تھا سرفراز کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا یہ بلکل 101 فیصد میرٹ ہو گئی یہ 100 فیصد میرٹ پہ برتی ہو گئی ہے لیکن یہ بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ چیکنے میرے فیمیلی میں میرے خاندار میں مجھے ایک نکری بھی نہیں ملی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ 101 فیصد میرٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس کی مقدرتی ان کی آئی ہے جس کی مقدرت اس کی بات آئے گی لیکن آپ دیکھیں کہ نو ہزار بندوں نے کاغذ جمع کی ہیں تین سو بارہ پوسٹ تھے نو ہزار بندوں نے کاغذ جمع کی ہیں تین سو بارہ پوسٹ تھے ظاہر ہے تین سو بارہ بندوں کو بھرتی ہونا تھا باقی تو بچ گئے یہ غلط بیانی ہے جھوٹ ہے پروپنگڑا ہے دھوکہ ہے ایوان کے ساتھ جس طرح دھوکہ کر رہے ہیں شکریہ صرف آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیئے دوستو آپ نے غلانوی چیفہ شمانی کی باتیں سنی ہیں باتیں تو بہت ہیں ماشاءاللہ انکرو بھی لمبا ہو گیا ہے تو آپ نے وہ باتیں بھی سنی ہیں جو اس نے غلانوی صاحب نے اپنے دسٹرک چیرمنٹ کے ہونے کے دوران وہاں اتقام بھی کی ہیں ماشاءاللہ ان کی بہت بڑے قربانیاں ہیں امان امان کے بال کرنے میں جہاں پہ درشت کردو کے ساتھ لڑنے میں تو پور امید ہیں غلام نے صاحب فرما رہا ہے کہ چونکہ غربت اتنا زیادہ ہے کہ ان کو مطلب کے ختم کرنا اتنا جلدی نہیں تھا البتہ انہوں نے اپنی کوششیں ضرور کی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا سیاسی ماحول جہاں یوں ہی بنتا رہے گا جمہوریت پر نپتی رہے گی تو اپنا خیال رکھیے گا سلام علیکم